ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما بعد آج ہم بات کریں گے سورت زخرف کے بارے میں یہ تین تالیس وی نمبر کی سورت ہے اور زخرف جو ہے یہ مکی سورت ہے اور نواسی اس کی آیات ہیں ایٹی نائے اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں زخرف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سونا جیسے سونا چاندی ہوتا ہے تو سونا جو زخرف کہا جاتا ہے اصل میں اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبود فرمایا تو اس و مشرقین مکہ نے اور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ آپ تو ایک غریب و یتیم شخص ہیں جس کے اوپر یہ قرآن کریم بھی ایسا عظیم و شان کلام اتر آیا حالانکہ تائف کے شہر میں مکہ کے شہر میں بڑے بڑے مالدار دولوں میں لوگ موجود ہیں بڑے بڑے سردار ہیں قریش ہیں ان میں سے کسی پر یہ کلام الہی کیوں نہیں اترا اللہ نے یہ ایک یتیم اور غریب کو کیوں منتخب کیا یہ اعتراض کیا اگر ان مالداروں میں سے کسی پر یہ کلام الہی اترتا تو ہم شاید اس کو مان لیتے اب اس یتیم کو ہم کیوں مانیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے کے سارے انسان کافر ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتا ان کی سیڑھییں سونے چاندی کی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ چڑھتے ان کے تخت سونے چاندی کی ہوتے تو گویا ہے کہ ان کے سونے چاندی ان کے گھروں کے اندر بشاہ دیتا لیکن ڈر یہ تھا کہ رحمان کے منکروں کو جب اللہ یوں نواز دیتا دنیا تو جو دوسری جارے جو سادلہ مسلمان ہیں وہ کہ یہ نہ سمجھتے کہ یار یہ لوگ حق پر ہیں تب ہی تو دیکھو اتنی شان و شوقت ان کو ملی بھی جی تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو سونے چاندی کی انٹینی دی تو تم سونے چاندی کو اتنی اہم بات سمجھتے ہو اللہ کیاں تو اس کی قیمت نہیں ہے وہ اپنے ناچانے والوں کو جو سونے چاندی پھینک کے دے دینا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں تو ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر دنیا کی قیمت نہیں ہے اور تم اس سونے چاندی پر جو اس نبی کا وزن لگاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے فیرون نے بھی اسی بنیاد پر وزن لگایا کہ فیرون نے اپنے دروار شاہی بھی یہ بات کی کہ دیکھو اس کو موسیٰ کو جو مجھے دعوت حق دینے آیا جو شاہنشاہ کائنات کا جو یہ قاسد بن کے آیا ادھر میرے قاسدوں کو دیکھو سب کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن شاہی لباس سونے کی تاروں کی جب جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں یہ شان و شوق میرے قاسد تھی شان والے یہ دیکھو کیسا ہے تو جیسا یہ ویسے اس کا خدا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہیں مالدار ہیں مالدار سونے چاندی والے قاسد ان کا بادشاہ واقع خدا بننے کا اہل ہے تو میں صحیح خدا ہوں یہ تو غریب ہے اس کا خدا بھی غریب ہے تو اللہ تعالی نے اسی صحیح میں یہ حقیقت بیان کی کہ وہی غریب موسیٰ اسی مصر کے اوپر حاوی ہوا اور فیرون اور اس کے وہ سردار دریاؤں میں غرق ہوئے تو اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں لہذا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع نہ لگاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اللہ نے دی ہے وہ تو انبیاء کے سردار ہیں تو پھر دوسرا ایک انہوں نے مشرقی مکہ نے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ بھی یہ جو ملائکہ اور فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ تم کتنے نالائق ہو کہ اللہ کی طرف فرشتوں کی بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارک مطالعہ ان چیزوں سے بالتر ہیں اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمہاری یہ تقسیم کتنی بری ہے کہ اپنے لئے تو بیٹے تجویز کرتے ہو اور بیٹی ہونا آئیب سمجھتے ہو اور زندہ درگور کر دیتے ہو کہ یہ تو ماتھے میں داغ ہے اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو یہ کیسی بری تقسیم کی تم نے تو اس طریقے سے اس کا جواب دیا پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر ہم محمد کی بات نہیں سنتے اس کلامِ الہی قوم نہیں سنتے ہم تو باپ دادا کے دین پر ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں حقیق بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو تمہارے باپ دادا میں سے ہیں ان کا جو دینِ ابراہیمی اس پر کیوں نہیں چلتے اس کا دینِ ابراہیمی شرک نہیں تھا اس کا دینِ ابراہیمی توحید تھا اور وہ تو بتوں کی مخالبت نہ کی بلکہ بتوں کو توڑا وہ تو بتراش بتشکن بنے باپ بتراش تھا خود بتشکن بنے تو تم اگر باپ دادا کے دین پر ہو تو ابراہیم کا دین تمہارے باپ دادا کا دین نہیں ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دینِ ابراہیم ہی کی آگے کڑی ہے کہ جو تمہارے سامنے دینی حق پیش کر رہے ہیں اس حقیقت کو اس صورت میں واضح فرمایا اور دیگر جو زمنی جو ان کے اعتراضات تھے خاص طور پر فضیرتِ قرآن کو اس کے اندر جو ہے واضح کیا کہ یہ قرآنِ کریم جو اتر رہا ہے یہ بہت فضیرت والی کتاب اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اتری ہے اور اس صداقتِ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ثابت کیا اور بتا دیا کہ یہ سونا چاہ دی جس پر تم انسانوں کی قیمت لگاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا والاقبت اندربی کا للمتقین آقبت جو ہے وہ اصل میں یہ تقوے والوں کے لیے اور اس کے اندر اصل میں وارثِ عاظم کا ذکر ہے وارثِ عاظم وارثِ عاظم کون ہے یہ اہلِ جنت ہے کہ جنہوں اس کلامِ الٰہی کی حقیقت کو سمجھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور سے جو ملا اس کو سینے سے لگایا تو ان کو اللہ نے جنت کا وارثِ عاظم بنا دیا اور آیات اسی میں اتار دی وَطِلْقَلْ جَنَّتُ اللَّتِ اُرِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ یہ وہ جنت ہے جو وراثت میں تمہیں دی جا رہی ہے یعنی اہلِ جنت کو یہ تمہارے ان عاملوں کی وجہ سے جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے اللہ کیاں اس کی قیمت نہیں اصل وراثت ہے وہ جنت کی وراثت جو اہلِ جنت کو جنت ملے گی تو وہ اصل وارثِ عاظم ہے عظیم و شان وارث وہ ہیں یہ دنیا کی وراثتوں کی کوئی حقیقت نہیں ساری بات تو جنت کی ہے جب اس دنیا میں آئی گئے تو یہاں سے جنت لے کے جا سکتے ہیں اسانی کے ساتھ اتنی اسانی ہیں اور نہ لے کے جائیں تو اس میں قصور کسی کا نہیں ہے تو جنت کمانے کا وقت ہے ابھی بھی ہم سب کے پاس جو جاگ رہے ہیں جو زندہ ہیں وہ جنت کما سکتے ہیں اور گھڑی میں کما سکتے ہیں ایسے یہ نا تو حضرت یہ فرمائیے کہ اس کے فوائد تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک اس کا بڑا عظیم و شان فائدہ ہے کہ من پسند کی شادی انسان جہاں چاہتا ہے بہت سے مرد بہت سے عورتیں بچیوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہاں وارا رشتہ ہو جائے وہاں شادی ہو جائے تو من پسند کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے اس صورت میں بڑی اکثیر جو ہے وہ طاقت ہے یعنی آٹھ مرتبہ روزانہ تلاوت کرنی ہے پہلے مختلف موقعوں پہ دن بھر میں پورا کر لیں پڑھ کے جو اپنے وہ من پسند رشتے کے لیے دعا کریں اور یہ ٹوینٹی ون ڈیز اکیس دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی مطلوبہ رشتہ وہ عطا کر دیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی ہو نہیں رہی کچھ رکھنا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی کارامت چیز ہے بہت کارامت بہت کارامت تو انشاءاللہ اپنی مرضی کی جگہ شادی ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی دل میں کوئی عارض کو تمنا ہے کہ یہ میری پوری ہو جائے یہ چیز میرا کاروبار اس لیول پہ پہنچ جائے مجھے مالی یہ نفع ہو جائے یہ چیز حاصل ہو جائے تو اور وہ حاصل ہونی پاری اسباب سارے مکمل ہیں تو یہ صورت سات مرتبہ یہ ایک نشیست کے اندر سات مرتبہ کا اس کا ختم کریں اور دعا کریں اور سات دن کرنا ایک ہفتہ ایک ہفتے میرزلٹ آ جائے گا اور آپ کو وہ منزل مل جائے گی یعنی آپ اپنے کاروبار میں اگر ترقی چاہتے ہیں بلکو بلکو تو سات دن لگائیں اس کے اوپر سات دفعہ پڑھیں یعنی پورٹی نائن ٹائم بلکو بلکو تو اگر آپ حساب کر رہے ہیں فرض کریں کہ نائنٹی اس میں آیا تھے تو نوے کو اگر آپ سے سات سے ضرب دیتے ہیں تو چھے سو تیس چھے سو تیس تو یہ تو شاید کچھ ایک یا دو سپارے کے برابر بات بنے گی بلکو اتنے ہی ہے نواسی آئیتے ہیں بلکو میں نے تو ایسی حساب لگا لیا تو مطلب یہ تو پڑھا جا سکتے ہیں پڑھا جا سکتے ہیں بلکو اس نے مقصد کو حاصل کرنے کہ لوگ کیا کیا تک ادو کرتے ہیں صحیح دنیا میں دوڑتے ہیں اس سے بہتر ایک ایک جگہ بیٹھ کے خدا کو پکار لیں کیونکہ اس میں تو اللہ نے سونے چاندی کی جب وہ تجوریوں کی نفی کی ہے اس نفی والے کلام کو بار بار آگے بڑھائیں گے تو اللہ کا نظام ہے کہ آپ جسی سے استثناء کرتے ہیں اللہ وہی عطا کرتے ہیں دنیا تو ایک سایہ ہے آپ آگے دوڑیں گے پیچھے پیچھے آئے گی وہ پیچھے بھاگے سایہ آگے جائے گا تو اس نفی کے کلام کو بار بار کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ دنیا خضبوں میں ڈال دیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا حضرت کیونکہ یہ کاروبار کی ضروریات شادی کی ضروریات بلکو یہ روز مرہ کی زندگی میں لوگوں کی ضروریات ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ آج کل ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور فائدہ اٹھایا اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اطلاع دیئے تو یہ ایسی باتیں ہیں جس کو پلو سے بان لیں اور پھر اللہ کے کلام کا یہ تو امتیاز ہے کہ دین دنیا معاش معاد سب کے مسائل حل کرتا ہے یہ نہیں کہ آخرتی کیلئے نہیں کسی ایک مقصد کیلئے تو ہر کتاب ہوتی ہے لیکن اس میں کمال ہی ہے آپ کے دنیا کی جسمانی ضروریات کا بھی انظام اسی میں ہے اور روحانی کمالات ہی بھی اسے حاصل ہوں گے یہ کامل و مکمل کتاب ہے کہ آپ کی انفرادی اجتماعی سائل زندگی کا پیغام حق ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی کام اٹکاوا ہے کوئی مشکل ہے جو دور ہی نہیں ہو رہی سارے اسباب کر لی ہیں دور نہیں ہو پا رہی تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے تلاوت کر کے اللہ کی حضور دعا کرتے رہے جو بھی رکاوٹ ہے مثلا دنیا میں آج کل لوگوں کو جاب ملنے کی رکاوٹیں ملتی نہیں یا امیگریشن کا معاملہ امیگریشن نہیں مل رہی اور بہت سے ایسی چیزیں تو وہ نہیں مل پا رہی تو ایک مرتبہ حضور دعا اس کی تلاوت کر رہے اور فورٹی ون ڈیز کیلئے اسے شروع کریں انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور مقصد حاصل ہو جائے گی یہ خود کریں یا ان کے والدین کر سکتے ہیں ہاں وقا میں چل سکتی ہے کوئی دوسرا کسی طرح کر سکتا ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کے دولتیں اس کے لئے آسان کر دیں گے یعنی جیسے اس کے مضامین کی حقیقت ہے کہ دنیا کے دولتوں کبھی ذکر کیا اور دین کی حقیقت بھی بیان کی ہے تو گوہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے دین دنیا کے دولتیں آسان کر دیں گے صرف دنیاوی طور پہ نہیں دینی طور پہ بھی اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور دوسرا یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا کام لیں گے ایسا کوئی قول یا فعل اس سے صادر ہوگا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا نیک نام ہو جائے گا نیک نام ہوگا اور وہ اس کے لئے عظیم صدقہ جاری ہوگا اور وقت کے اولیاء اس کے لئے دعا خیر کیا کریں گے یہ اتخابوں کی تعبیر ہے اللہ سب کو یہ خواب میں دکھائے مراقیقت بھی بھی عمل کی توفیق دیں بلکل بلکل